تو خلاص ایک کلام یہ ہے کہ بچے بڑے ہوتے ہیں ان بچاروں نے دین سیکھا نہیں ہوتا کس طریقے سے ہمیں جواب کرنی چاہیے بعض وقت آپ ایک صحیح کام کا انتخاب کر کے آپ اس ادارے کو جوائن کر لیتے ہیں لیکن تھوڑی سی غلطی کی بنا پر سیلری ناجائز ہو جاتی ہے پوری نہیں ہوتی تو تھوڑی بہت ہو جاتی ہے جیسے مثال میں ایک دیتا ہوں ہمارے ہاں جیسے ٹائمنگ ہوتی ہے جی صبح آٹھ سے شام چھے بجے تک آپ کی جوٹی ہے تو ہمارے ہاں اکثر عادت ایسی ہوتی ہے کہ آٹھ بجے ٹائم ہے تو نو بجے پہنچ رہے ہیں اور شام کو چھے بجے تک بیٹھنا ہے کام ختم ہو گیا خصوصاً گورنمنٹ آفیسز میں کام ختم ہو گیا تو چار بجے اٹھ کے چلے گئے اور حاضر انسٹر کے اندر اٹیننس پوری لگا دیتے ہیں کہ اس طرح ہے آپ یاد رکھیں کہ جتنی دیر وہاں پر کوئی شخص موجود ہوگا اتنی دیر کی تنخواہ کا مستحق ہوگا اگر مثال کے طور پر ایک گھنٹہ پہلے اور دو گھنٹہ آخر میں چھوڑ دیئے تین گھنٹے کی تنخواہ اس دن کی اس کے لئے حرام ہے اسی طرح جو کام سپرد کیا گیا اس کام کو بہترین اور کم از کم اوسط درجہ کا کرنا لازم ہے کام کی تین کوالیٹیز ہوتی ہیں آلہ درجہ کا کام درمیانے درجہ کا یا ادنہ درجہ کا کام اگر کوئی ان میں سے ایک تیع نہیں ہوا تو کم از کم اوسط درجہ کا کام کرنا ہوگا اور اگر ہائی کوالیٹی کا کام مانگا ہے اسی کے برابر سیلری رکھی گئی ہے تو پھر تو ہائی کوالیٹی کا کام کرنا ہوگا اگر کوئی تیع نہیں کیا بچھ ٹھیک ہے یہ کام ہے آپ کو کرنا تو کم از کم اوسط درجہ کا مثال کے طور پر ٹیچر ہے ٹیچنگ کا شو باوس کو دیا گیا کہ آپ کو اتنے اتنے ٹائمنگ سیلری ملے گی اب ایک آلہ درجہ کے ٹیچنگ ہوتی ہے بڑا پھیلا کے سبھال کر اچھے انداز سے ذہنوں میں طالبین کو اتار کر اور پھر ان سے کہلوانا اور خوب ان کو محنت کر کے وہی پہ یاد کروا دینا اس میں استاد کو بڑی محنت چاہیے ہوتی ہے یہ آلہ درجہ کی تعلیم اور تعلیم ہے ایک اوسط درجہ کا ایک ادنے درجہ کا اب اگر ٹیچر سیلری تو پوری لے رہا ہے لیکن بلکل ادنے درجہ کا پڑھا رہا ہے اور معذرت کے ساتھ کیوں پڑھا رہا ہے اپنا ذاتی ٹیشن سینٹر ہے اگر یہاں پہ سب پڑھا دے گا بچوں کو تو پھر ٹیشن سینٹر میں کون آئے گا تو بلکل ادنے درجہ کا پڑھا کر اور اشارے پھر ہو جاتے ہیں کہ وہاں آجاؤ باقی وہاں پڑھائیں گے اور امتحان میں پاس کرنا ہماری ذمہ داری ہے اب اس نے اگر آلہ اوسط یا ادنے درجہ تینوں میں سے کوئی درجہ کی پڑھائی تیہ نہیں کی تھی کہ میں ایسا پڑھاؤں گا اس کیتنی سیلری ہوگی تو اوسط درجہ کا لازم ہے اب اگر درمیانے درجہ کا نہیں پڑھایا بلکہ بلکل ادنے درجہ کا پڑھا رہا ہے تو یہ ٹیچر اس تنخواہ کا مستحق نہیں ہے اگر لے گا تو یہ بھی گویا کہ حرام پیٹ میں اتار رہا ہے اب کتنے ٹیچرز ایسے ہیں جن کو بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ ہم صرف ڈگری کے اوپر جوب دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں پڑھانے کے صلاحیت ہیں کہ نہیں اسکلز ہیں یا نہیں دے دیتے ہیں تو بعض ٹیچر تو ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھانے نہیں آتا ایسے سبجیکٹ لے لیتے ہیں کہ بولنا تک نہیں آتا اس کے اوپر بچوں کے چیرے پر ہوایاں اڑ رہی ہوتی ہیں سر کے اوپر سے چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اور انہوں نے آئے کلاس میں ٹائم دیکھ کے شروع کیا جیسے تیسا پڑھایا اور کلاس سے نکل گئے اب لازم ہے بچے پھر اس کو کور کرنے کے لئے ٹوشنز وغیرہ پڑھتے ہیں اور ورنہ پھر امتحان میں بیٹھ کر کارتوس اور پھرے وغیرہ سب چلاتے ہیں نکلیں ہوتی ہیں اور اس طرح ہمارا قوم کا معامار تیار ہوتا ہے تو اس میں اس قسم کے نکمے بچوں کے تیاری میں بہت بڑا کردار ٹیچرز کا بھی ہوتا ہے کہ وہ خود کوتہیاں کرتے ہیں اور اپنی سیلری کو حلال نہیں کر رہے ہوتے تو برا مانے بغیر جو اس طرح کوتہیاں کر رہے ہیں انہیں دنیا میں سنبھلنے کی ضرورت ہے ورنہ میدانِ مہاشر تو ہے ہی ہے وہاں پر پھر پتہ چلے گا کہ اس طرح کے پڑھانے پر جو بھاری سیلرییں لی گئی تھیں وہ کس قدر عذاب کا سبب بنیں گی تو اس قسم کے مال سے جو گوشت بڑھے گا وہ پھر جہنم کے لائق ہیں یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا ایسی حرام چیزیں کھانا مطلب شراب پی لی کسی نے سور کھا لیا چوری کا مال کھایا اس سے بھی جو گوشت بڑھے گا وہ بھی جہنم میں اسی طرح کوئی کاروبار غلط قسم کا کر رہا ہے جس چیز کو نہیں بیچنا چاہیے اس کو بیچ رہا ہے اس سے پروفٹ کمارا ہے یا حرام چیز کو بیچ رہا ہے نسائل کے طور پر بلکل خالصتاً حرام چیز جیسے شراب بیچ رہا ہے تو یہ اس سے بھی جو روزی آئے گی وہ حرام روزی ہوگی جو پروفٹ آئے گا اور غلط پڑھے گا تو وہ جہنم میں جائے گی اس لئے انسان کو توجہ کرنی چاہیے کہ میں کیا کھا رہا ہوں میں کس طریقے سے کمارا ہوں یہ بہت ضروری چیز ہے ہمارے ہاں اب روحانی ترقییں کیوں نہیں ہوتی اس لئے کہ پیٹ میں حرام اتر رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری روح گندی ہو چکی ہے اسی وجہ سے ہم گناہ کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں نیکیوں کی طرف کم مائل ہوتے ہیں اچھے لوگوں کی صحبت اچھی نہیں لگتی برے لوگوں کی صحبت میں چار چار پانچ منٹے گزرتے ہیں تو ٹائم ہی پتہ نہیں چلتا ذہن میں ہر وقت گندے خیالات آتے رہتے ہیں پاکیزہ خیالات ختم فکر آخرت بلکل ختم فکر دنیا صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے فکر دنیا کی ہوتی ہے اور رات کو سوتے ہیں تو پھر آخری فکر بھی دنیا کی ہوتی ہے کل کیا ہوگا آخرت کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا یہ اس میں رزق کا بھی بڑا دخل ہے کہ انسان مشتبہ چیزیں کھاتا ہے یا حرام چیزیں کھاتا ہے تو روح اتنی گندی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ پاکیز کی کسی بھی مقام پر نظر نہیں آتی ہے اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں